موسیقی یار ابنا معروف ادھر غار ہے وہ سامنے یہ کافی پرانی غار ہے اور ادھر کا سوچ رہیں کہ ٹیم انگریڈیبل پاکستان کا یہاں پہ ایک دن کا وزٹ ہونا شاہی ہے عابد کہیں قریب ہی تھنڈی سی غار ہے گرمی بھرے اس دن کو وہیں جا گزار دیں کیونکہ باقی سب اطراف میں گرمی زور و شور ہے کھلا دہانا سامنے انجانی تھنڈی غار کا آج کا دن گزرے گا ہزاروں سال پرانی ترٹا غار میں یہ ہے غار کا موس اور اس کی ہائی تقریباً پانچ پانچ ہوٹا ہے تو ادھر پہ تقاضی یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو انجھو کر اندر جانا ہوا ایک منٹ اندر جانے سے پہلے جان تو لیں کہ یہ غار دریافت کب ہوئی جانتے ہیں ملک احمد عوان سے کیام پاکستان سے پہلے کسی نے ادھر ایک لگڑ بگڑ کو گھستے دیکھا جس کو ہماری اپنے لوکل زبان میں ترٹا کہتے ہیں تو یہ ترٹے والی کھڑ کے نام سے مشہور تھی اس اخیل کے خوانین کو انگلینڈ سے یہ شکار والے کتے لائے تھے جن کو ہم لوکل زبان میں تازی کتا کہتے ہیں گری ہاؤنڈ جسے کہا جاتے ہیں تو وہ چونکہ بریٹش بریڈ تھی تو وہ یہاں آ کر گرمیوں میں بلکل ناکا رہا ہونے لگے تھے تو پھر انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کو تھنڈی جگہ پہ رکھیں تو پھر ہمارے بزرگ باب زمان نے وہ اس گروپ کو جو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے پھر کچھوں باقی رشتداروں کے ساتھ مل کر یہ گھار کے اندر گئے کتے لے کر کہ یہ چونکہ پہاڑ کے درمیان میں ہے تو یہ کچھ بہتر ہوگا ٹمپریچر موسیقی یہ گھار کا انٹرس پوائنٹ ہے یہاں سے آپ کو بیٹھ کے آنا پڑے گا دانیازرہ لائٹ آپ کرو یہ جگہ تھوڑی سی تنگ ہے آپ جب اندر آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بیٹھ کے آنا پڑتے ہیں وہ پر بہت سنگلاک چھٹانے ہیں آپ کو سر میں لگ سکتی ہیں اتر لگے ہوئی ہیں لڈو یہاں کی سب سے فیمس گیم ہے تربوز اس ہی کے اندر لگے ہوئی ہیں یہ اس حال کے بعد آگے اس کی سب برانچز ہیں لیکن کافی بند ہوگی ہیں کیونکہ بارش کا پانی آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی آگے جا رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہیں گیا اور ہم بھی نہیں جانا جائیں گے ہم لوگ جائیں گے اس کے اندر اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے اندر گئے ہوں گے اب تک جن میں ایک میمی شامل ہوں ایک تفہ گیا تھا میں فن نواز اور یہ ہے کپتان معروف شازل یہ سب سے آگے ہوں گے لیٹ کریں گے ہمیں آسام آشد اور لائٹ مین دانی آر اس میں زیادہ سے زیادہ چمگادر ہو سکتی ہے اس کے لاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پہ ہڈیاں پڑی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ٹیم ہمیں بولا رہی ہے اس لئے ہم جلتے ہیں ٹیم کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری آگے والی غارہ جان سے ہم آگے آئے تھے اور ہمارے آگے آسام واپس جا رہے ہیں میری شاری ٹیم آکے جا چکی ہے اس لئے میں بھی جاتا ہوں جو مجدار بھی لگتا ہے یہ پانی پانی رہتا ہے یہ دیکھیں اچھا جی تربوز کانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے یہ تربوز لے کے آئے تھے اس وقت بہت گرم تھے مارو حبی کیسے ہیں کوئی ٹھنڈے ہو گئے ہیں بھائی یہ چک کریں آپ ہاتھ لگائیں بہت ٹھنڈے ماشاءاللہ یہ اس طرح فریزر میں رکھتے ہیں وہ والا سین ہو گیا ہے اس کو ذرا کٹیں یہ ہے دیسی طریقہ یہ ہے رینڈا ملتی جو ملتی جو دیپ ملتی جو بہترین دیپ ہاتے ہاتے مالکٹ کو ، کٹی کیسے دور ملتی 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 دن کے اس پہر جبکہ باہر کا درجہ حرارت پینٹالیس ڈگری ہے این اسی وقت اندر غار میں درجہ حرارت بائیس ڈگری تک کام ہے تافی ٹائمز جب لوگ اتر نہیں آئے تھے کیونکہ بجلی کے آجانے سے یوپیس آگئے ہیں پانچ سال سال پہلے جب لارڈ شیڈنگ بیٹ پہ تھی تو دوبارہ لوگ اتر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو اس ٹائم پھر وہ ہم پتھر کے دور میں چلے گئے تھے بہت سے لوگ جہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں چلہ نہ کریں کوئی ایسی مسئلہ مسئلہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لئے بیسٹ پلیس ہے کہ ہم یہاں پہ پناہ لے سکتے ہیں مجھے آتی ہوئی یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ آتے تھے یہاں پہ تو آج تک کوئی ایسا ہم نے خطرنا اندر پیاندار کوئی چیز نہیں دیکھی نہ کبھی ہم نے سام دیکھا ہے نہ کبھی کوئی بچھو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں تو یہ بھی ہماری ایک عالی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ہم ان کو ضرور ہی بزٹ کراتے ہیں تو وہاں لوگوں کا پتہ جلدہ ہے کہ کون کتنے پاری میں ہے تو ہمارے اکثر جو دوست ہوتے ہیں وہ دروازے سے پاپس چلے جاتے ہیں اور پوشٹوں ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اندر آتے ہیں اپنے بھرگوں کوئی ساتھ جہاں آتے تھے تو ان کے ایک کل یہ تھا کے بعد جب روشنی میں آؤ چونکہ اندر شدید اندھیر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ایک ہاتھ پیات رکھو پھر اندر جاؤ جب اندھیرے میں جاؤ تو وہ آگ چھوڑو پھر دوسری پھر رکھو اس سے آپ کو اندر جانے میں آسان ہی ہوتی تھی انا میرے ساتھ ٹیم بیٹھی ہے چاہ بنانے کے لیے ابھی ہم نے سامان مگوا لیا ہے اوپر جو چاہ کے جتنا بھی سامان وغیرہ ہم نے رکھ لیا ہے ابھی ہمارے تیم جاری چاہ بنانے کے لیے ہیت ہیت ہاں 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 ہم خود چیزیں کھاتے ہیں ایدر ہی پھینک دیتے ہیں ہم اس کو کوئی سفائی وغیرہ نہیں کرتے تو میں تو یہی کہ ہوں گا کہ ان سب کو جیتنی بھی چیزیں ہم اندر کھاتے ہیں سب سے پہلے ان کو باہر نکالنے کچھرا وغیرہ آنے والدین ہے جو انہیں تو یہ مکمل جو ہے باندھ ہو جاگی اس کے وجہ سے